رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ذکر کر رہے ہیں جناب فاطمہ بنت حسین کون تھے اور اس کی والدہ کا کیا نام تھا یہ تقویٰ کمال اور فضیل میں کتنا مرتبہ رکھتی تھی اور اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی اور اس کی اولادیں کتنی تھے امام حسین علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی ایک کا نام فاطمہ بنت حسین تھا اور دوسری کا نام جناب سکینہ بنت حسین جناب فاطمہ بنت حسین امام حسین کی بڑی بیٹی تھی یہ معظمہ جناب سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی سہزادی ہے جناب فاطمہ کی والدہ کا نام امی اسعاق بن طلحہ بن عبداللہ ہے اس مخدرات کا تقویٰ کمال فضائل اور جمال کی وجہ سے خورل این کی تشبیح دی جاتی ہے اور امام حسین نے اپنے برادر زادے جناب شہدہ حسین مسنہ فرزند امام حسین کے ساتھ اس کا نگاہ کیا جب شہدہ نے امام سے رشتے کی خویستگاری کی تو امام نے فرمایا میری دو سہبزادیوں میں سے جس سے چاہو تمہارا عقد کر دیا جائے جناب حسین مسنہ نے بابا جا شرم و حیاء سر چھکا لیا کوئی جواب نہ دیا پھر امام نے خود ہی فرمایا میں تمہارے لئے اپنی بڑی سہبزادی فاطمہ کو منتخب کرتا ہوں کیونکہ یہ میری بیٹی والدہ ماجدہ فاطمہ تو زہرات سے زیادہ تشبیح رکھتی ہے جناب حسین مسنہ سے آپ کی دین اولادے ہوئیں پہلی اولاد کا نام عبداللہ علماز اور دوسری اولاد کا نام ابراہیم اور تیسری اولاد کا نام حسن مسلس ہے اس معظمہ کو بیوگی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا چونکہ پیتی سال کی عمر میں جناب حسن مسنہ کا انتقال ہو گیا پورے ایک سال اپنے شوہر گرامی کی قبر پر یہ بیوی فاطمہ بنت حسین خیمہ نصب کر کے سوگ میں بیٹھی رہی یہ کفیت تھی کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر خدا کی عبادت میں بیدار رہتی سال کے بعد گھر تشریف لئی جب خیمہ اٹھا کر گھر آ رہی تھی تو تسبیح خلا میں مشغول بھی بھی کی فضیلت کتنی تھی اس معظمہ کی عظمت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ امام حسین نے آخری وقت زہری وسیعت نامہ انہی کے ہاتھوں جناب فاطمہ بنت حسین کے ہاتھ سپرد کیا تھا جو انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی صحیحت کے بعد جب تندرستی ہوئی امام کو تو اس کے حوالے کر دیا یہ معظمہ سفر کربلا میں امام حسین کے ہمراہ تھی اور یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ یہ کربلا میں رہ گئی اور چار سال اس کی عمر تھی یہ بلکل سعادت الدارین میں صفحہ نمبر چھ سو چھے میں علامہ نجفی نے اس کی نفی کی ہے نہ تو اس کی چار سال عمر تھی نہ بیمار تھی نہ وطن پہ رہ گئی اکیلی سعادت الدرائن والے لکھتے ہیں یہ معظمہ سفر کربلا میں امام حسین کے ہمراہ تھی اور بعد از شہادت امام حسین عصیری کے صدمے بھی سہتی رہی اور یہی کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہی بالآخر 117 ہجری کو مدینہ منورہ میں دار فانی سے رہلت فرما گئی جیدی بی بی جناب فاطمہ بنت حسین مدینہ منورہ میں